ناظرین ایک نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور یاد رکھئے ہمارا یہ عقیدہ اشارتاً قرآن پاک سے بھی ثابت ہے آقا علیہ السلام کے فرمان اور اقوال آئمہ سے بھی ثابت ہے اور آج تک کسی بھی عالم دین نے ہمارے اس عقیدے کا انکار نہیں کیا اب جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جسم اقدس کا سایہ تھا بالخصوص ان لوگوں کے لئے اور بالعموم آپ سب لوگوں کے لئے میں ایک بات عرض کنا چاہتا ہوں اس بات کو علیہ حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر بھی لکھا ہے آپ فرماتے ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے پھر خود ہی رشاد فرمایا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو ایمان محبت رسول کا نام ہے بندے کی جس قدر محبت آپ نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہوگی اس بندے کا ایمان اتنا ہی زیادہ قوی اور مضبوط ہوگا اور ساتھ ہی آپ نے حدیث پاک بھی نکل بخاری شریف کی بڑی مشہور روایت ہے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور یہ بات بھی روزے روشن کی طرح آیاں اور واضح ہے کہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا ہمیشہ اس کی بندہ تعریف کرتا ہے اور اس کی تعریف کو سنتا ہے بندہ جس کے ساتھ محبت کرے بندہ اس کے عیب تلاش نہیں کرتا اس کے عیبوں کو نہیں سنتا عیب جو ہی نہیں کرتا یہ تو عام محبوب اور محبوب کی بات ہے آلات فرماتے ہیں جب میرے عباب کے آقا علیہ السلام کے اصاف کی بات ہے جب آپ کی شان میں ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موجزہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا سایہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے اگر اس بات کو سن کر ہمارے دل کے اندر خوشی داخل ہو تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے عشق ہے اور پیار ہے اور اگر آقا کریم علیہ السلام کا کوئی بھی وصف سن کر اگر دل کے اندر ترہ ترہ کے وصف سے آئیں تو اپنے ایمان کی فکر کیجئے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان سلف صالحین کے جو اقائد ہیں ان اقائد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اب رہی یہ بات کہ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کا سایہ نہیں ہے اللہ نے آپ کے جسم اقدس کا سایہ بنایا ہی نہیں ہے یہ ہمارا موقف ہمارا مدعا ہے اس بات پر دلیل یہ ہے دلیل آپ نے توجہ کی ساتھ سننی ہے دو جملے ہیں ایک صغرہ اور قبرہ اگر عام الفاظ کے اندر اس کو بیان کروں تو دو جملے ہیں ان دونوں جملوں کو ملا کر جنجور نکلے گا وہ ہماری دلیل ہے پہلا جملہ پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا نمبر دو جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا یہ پہلا جملہ جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا دونوں جملوں کو ملائیں نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آقا قریم علیہ السلام کے جسم اقدس کا سایہ نہیں ہے کیونکہ آپ نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا اب دوسری بات کو تو ہر کوئی مانے گا بھئی نور کا سایہ نہیں ہوتا یہ تو ہم مانتے ہیں جس طریقے سے سورج ہے اب سورج کی روشنی ہوتی ہے سورج کیا ہے سورج نور ہے اب سورج کا سایہ نہیں ہے آج تلق کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے اب سورج کا سایہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ نور ہے اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج نور ہے کیسے نور ہے فرماتے ہیں کسیدہ میراجیہ میں اتار کر ان کے روح کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ سورج کو تو نور ملا آقا قریم علیہ السلام کے صدقے میں جب سورج کا سایہ نہیں ہوتا تو جس کے صدقے سورج کو نور ملا اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے برحال اگر کوئی بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا مگر یہ نہیں مانتے کہ آقا قریم علیہ السلام نور ہے آئیے قرآن سے پوچھتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مرحان الرشید کے اندر ارشاد فرمایا مراد کیا ہے نور دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب یہاں نور سے مراد کیا ہے اب تفسیر اٹھا کے دیکھیں اس طریقے سے آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب ان آیات مبارکہ کہ یہ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو ان میں نور سے مراد آقا قریم علیہ السلام کی ذات تجربہ ہے اگلی بات حضرت بورہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں بڑی پیاری روایتہ فرماتے ہیں میں آقا قریم علیہ السلام کے جب رخ انور کو دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ گویا سورج آقا قریم علیہ السلام کے چہرہ انور کے اندر جاری اور رواں ہیں یعنی آقا قریم علیہ السلام کے چہرے پر اتنا نور ہوتا اور پھر آپ کی ولادت مبارکہ کے واقعات یعنی آقا قریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا جب یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں تو یہ بھی پھر ثابت ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا آقا قریم علیہ السلام کے جس میں اقدس کا سایہ بھی نہیں تھا ہماری دوسری دلیل بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اسی حدیث پاک کا اغلا جد یہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمِن نُورِ خَلَقَ قُلَّ شَئِ اور میرے نور سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اب ہر چیز کو پیدا کیا ہے یہ بات بڑی قابلی توجہ ہے فرشتے فرشتوں کا سایہ نہیں ہے اس بات کو ہر ذی شعور ہر بندہ مانتا ہے کہ فرشتوں کا سایہ نہیں ہے وجہ کیا ہے اس لیے کہ فرشتے نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا اب غور کیجئے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمِن نُورِ خَلَقَ قُلَّ شَئِ اللہ نے میرے نور سے ہر چیز کو بنایا ہر چیز کے اندر فرشتے بھی آ جاتے ہیں فرشتے آقا کریم علیہ السلام کے نور کے صدقے میں بنے ہیں اب آقا کریم علیہ السلام کے نور سے فرشتے بنے ان فرشتوں کا ان نوری ذاتوں کا تو سایہ نہیں ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے نور سے پیدا کیا ہو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کو اپنے نور سے پیدا کیا جب آقا کریم کے نور سے پیدا ہونے والے فرشتوں کا سایہ نہیں ہے تو جس آقا کریم علیہ السلام کو خود رب نے اپنے نور سے بنایا ہو ہم اس آقا کریم علیہ السلام کا سایہ کیسے دسلیم کر سکتے ہیں؟ موسیقی